اسلام علیکم کینوا کا نام آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا آج کل بہت ساری ویڈیوز بن رہی ہیں کینوا پر کیا آپ اس کے طرح لاکھوں کما سکتے ہیں تو کیا واقعی آپ اس کے طرح لاکھوں کما سکتے ہیں اور اس پر آپ کیا کام کر سکتے ہیں یہ سب آج کی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو کینوا ایک ویب سائٹ ہے جس کے طرح آپ ایزی لی گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہیں گرافک ڈیزائننگ کو بہت ایزی بنا دیا آپ کے لیے کینوا نے آپ چاہے موبائل یوز کر رہے ہیں آپ لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں آپ کے لیے گرافک ڈیزائننگ بہت ایزی ہو جاتی ہے تو جب آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیتے ہیں تو آپ لاکھوں کیسے کما سکتے ہیں کہ آپ اسی سروس کو فائیور یا پر پر فیلانسنگ کے تھروں پروائیڈ کر کر آپ ارننگ کر سکتے ہیں تو کینوا کا بسیکلی یہ کام ہے کہ آپ اس کے تھروں گرافک ڈیزائننگ ایزی لی سٹارٹ کر سکتے ہیں چاہے آپ موبائل پر کریں یا لیپ ٹاپ پر کریں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ آتے ہیں اس میں بچے یہ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے ٹائم دے دیتے ہیں کہ یہاں سے سٹارٹ ہوٹی ہے جب کیسا نہیں ہوتا اگر آپ کو تھوڑی بہت انفرمیشن ہے کس چیز کے بارے میں کہ یہ اس کا انٹرڈکشن ہو تو ضروری نہیں ہوتا کہ ساروں کو انٹرڈکشن ہو تو ہم نے ویڈیو جو بنانی ہوتی ہے وہ جنرل پبلک کے لیے بنانی ہوتی ہے جس میں ساروں کو پتا چلے کہ کینوا کیا چیز ہے اگر میں ڈیریکٹ یہاں سے سٹارٹ کروں کہ کینوا کو لاغ ان کریں اور اس کے بعد آپ یہاں پر احساس کام کریں تو ہو سکتا ہے بہت سائے لوگوں کو پوری بات سمجھنا ہے تو انٹرڈکشن دینا سٹارٹ میں ویڈیو کے بہت ضروری ہوتا ہے اس میں ہم ان لوگوں کے بات کر رہے ہوتے ہیں جو جنرل ہے جن کو کچھ بھی نہیں پتا اب اس ویڈ کے بارے میں تو اگر آپ کو کچھ پتا ہو تو کانلی تھوڑا سا برداشت کیا کریں تاکہ ان لوگوں کے لیے آسانی ہو جو بلکل نہیں ہوتے ہیں تو کینوا پہ آپ نے گرافک ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے ویڈیو کو آپ نے انٹرڈک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھا ہے کہ آپ ایک گرافک ڈیزائنر کو تو ایسے بگنر کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں میں کبھی بھی آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا کہ کینوا کو آپ اپنی پوری پرمننٹ ایک ایسی یہ سوچ کریں کہ آپ نے ہمیشہ کینوا پہ ہی رہنا ہے جبکہ ایسا آپ نہیں سوچیں گے آپ کینوا سے سٹارٹ ضرور کر سکتے ہیں ایسے بگنر فیلانسنگ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن ایڈر آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اچھا کما کے ایک لیپ ٹاپ لے کے آپ نے اڈاپ فوٹو شاپ اور اڈاپ ان ڈیزائن اور اچھے ویب صورت پہ جا کر آپ نے پرو گرافک دیزائننگ کرنی ہے تو چلتے ہیں کمپیٹر سکرنگی طرف سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کمپیٹر یا لیپ ٹاپ کے اوپر کینوا پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس پہ کیسے گرافک دیزائننگ سیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کوئر کروم اوپن کریں یہاں پر جا کے آپ کینوا لکھتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کینوا کا لاغ ان آ جائے گا یہاں پر آپ فری ڈیزائن ٹول پیزنٹیشن ویڈیو سوشل میڈیا کینوا یہ جو لکھا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے www.kenva.com تو یہ آپ کے سامنے اوپن ہوگی اب آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ گیا اب آپ نے اس پہ لاغ ان اب جب آپ کے سامنے انٹرفیس اس طرح کا نہیں آ رہا ہوگا تو آپ نے یہاں پر لاغ ان و آپ کا آپشن دے رہا ہوگا تو آپ نے یہاں پر کلک کر کے جس طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر میں ایک نیو وینڈو اوپن کرتا ہوں اس وینڈو میں میں کینوا لکھتا ہوں آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا جس طرح کا یہ دیکھیں یہ ہارے آپ کے سامنے اس طرح انٹرفیس آئے گا آپ نے کیا کرنے آپ نے سائن اپ پہ کلک کرنے اگر آپ نے آلڑی ایک آنڈی کیا ہوا اور آپ نے کنٹینیو ویڈ گوگل پہ کلک کرنے تو بس آپ نے اتنا سا کلک کرنے میں آپ کو ابھی مجھے دوبارہ لاغ ان کرنا پڑے گا اس لئے میں آپ کو کر کے نہیں دکھا رہا آپ یہاں پر کنٹینیو ویڈ گوگل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فیس بک لاغ ان ہے اگر آپ کے گوگل کروم میں گوگل لاغ ان ہے تو آپ یہاں پر کنٹینیو ویڈ گوگل کریں گے اگر آپ کا فیس بک لاغ ان ہے تو آپ continue with facebook کریں اور continue with email کریں کر کے آپ کوئی بھی email لکھے اس کے طرح بھی continue کر سکتے ہیں تو میں نے already create کیا ہے اپنا account تو آپ نے اس طرح account create کر لینا ہے بہت سمپل ہے single click سے create ہو جاتا ہے اب آپ کے سامنے اس طرح کا interface آ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو for example start اگر آپ نے کسی بھی چیز ہے کرنا ہے اس میں tools سارے سیم ہیں آپ کچھ بھی بنانا چاہئے ہیں آپ بزنس card بنا رہے ہیں آپ بروشر بنا رہے ہیں آپ poster بنا رہے ہیں facebook post بنا رہے ہیں آپ نے بنانی کیسے ہے اب وہاں دیکھیں گے تو آج میں ایک چیز سے start کروں گا facebook post سے for example facebook post کے تھوہ آپ earning کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ facebook post کے تھوہ آپ earning کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ fiverr پر گیک بناتے ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی آپ گیک بنائیں آپ fiverr پر سرچ کریں آپ کو مل جائے گا وہاں جا کر آپ کسی بھی گیک کو دیکھیں کہ لوگ نے کیسے گیک بنائی ہویا اور آپ اسے سیکھیں کہ facebook manage کیسے کر سکتے ہیں آپ کی سیکھا تو آپ نے facebook post بنانا آپ یہاں سے آپ سیکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ گیک بناتے ہیں کہ میں آپ کو facebook page manage کروں گا تو آپ نے کیا کرنا ہو کہ daily base پر post بنا کے اپلوڈ کرنی ہوگی تو post آپ بنا کر اس طرح fiverr پر آن انڈنگ کر سکتے ہیں تو کیسے start کرتے ہیں facebook post پر آپ کلک کریں یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہے بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں white board white board کا مطلب ہے خالی آپ کے پاس board آجائے گا اس board کے پر آپ کچھ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں instagram post آپ بنانا چاہتے ہیں presentation بنانا چاہتے ہیں facebook post بنانا چاہتے ہیں یہ by self instagram post ایک الگ skill ہے online learning کرنے کے لیے facebook post ایک الگ ہے presentation بنانا ایک الگ ہے یہ بہت ساری figures ہیں fiverr پر جس کے طرح آپ online learning کر سکتے ہیں facebook post تم کلک کرتے ہیں facebook post اوپن ہوگی آپ کے سامنے اب یہ facebook post جب آپ کلک کیا آپ نے اس طرح کا template اوپن ہو گیا آپ ایک خالی چیز بھی اوپن کر سکتے ہیں بلکل خالی جس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو ایک بلکل بلینک چیز ہو جس کے اوپر کچھ بنا وانا ہو اور آپ start سے end تک خود بنا سکتے ہیں لیکن آپ اگر بنا بنایا ایک template اوپن کریں تو وہ بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں جس طرح بھی یہ load ہو رہا ہے اس کو load ہونے دینا ہے آپ نے اب یہ آپ کے سامنے لوڈ ہو چکا ہے تو آپ کے سامنے ایک بلکل blank page اب اس کے اوپر اگر آپ کوئی template لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ template مطلب یہ جس طرح سارے سائٹ پہ آ رہے ہیں یہ سارے templates اب یہ template آپ کو جو اچھا لگ رہا ہے آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں free ہیں بلکل free of cost paid بھی ہیں جو paid ہوں گے ان کے اوپر آپ کو ایک icon شو رہا ہوگا بلکل crone جو آپ کے سر پر تاج ہوتا ہے اس type کا تو وہ بھی paid ہوں گے یہ سارے free ہیں کیونکہ ان کے پر دیکھیں کوئی icon نہیں آپ ان کو easily use کر سکتے ہیں یہ سارے free ہیں تو اس میں جو paid ہوں گے وہ بھی آپ کو شو ہو جائیں گے جس طرح آپ کے سامنے اب یہ آپ کو pro لکھا ہوگا یا آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پر ایک تاج کی طرح کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ paid ہے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اس کے لئے لیکن آپ نے یہ چیز نہیں use کرنی جب بھی آپ نے بنا رہا ہوں ہے پوسٹ آپ نے یہاں پر جن کے پر یہ نہیں بناوا pro کا option یہ والا آپ نے وہ use کرنے for example ہم start کرتے ہیں کسی اس چیز ہم نے اس پر click کیا جب آپ نے simple click کرنا ہے تو آپ کے سامنے وہ template یہاں پر آ جائے گا template میں آپ کے سامنے یہ اوپر ہو چکا ہے اب آپ نے اس کو edit کرنے edit کیسے کرنے اب آپ نے دیکھیں میں نے اس کے اوپر click لا رہا ہوں تو اس کے گردے boundary create ہو جاتی ہے digital marketing کے اوپر لاتا ہوں تو اس کے گردے boundary آ جاتی ہے تو جس چیز کے اوپر لاتا ہوں اس کے اوپر boundary آگی مطلب آپ اس کو edit کر سکتے ہیں فوراکہ سب سے پہلے آپ نے start کسی سے کرنے تصویر سے اب آپ اس picture پر کلک کرتے ہیں آپ کو یہ picture آپ نے یہ جو پیچھے back signed picture یہ remove کرنی آپ نے اس picture کو remove کیسے کرنے آپ نے سب سے پہلے اپنی picture پھر import کرنی ہوگی ساری بات ہے آپ نے اس کی جگہ اپنی کوئی picture لگانی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ یہاں پر upload پر click کریں گے upload file پر click کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا computer آ جائے گا آپ کو جو تصویر اچھی لگ رہی آپ اس کو import کر سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ simple click کرنے اور وہ آپ کے سامنے import ہو جائے گی picture sample کر لیتے ہیں for example ہم یہاں سے ایک picture جو ہے for example ہم یہ picture import کر لیتے ہیں اب یہاں picture import کر لی اس پہ میں click کروں گا تو یہ picture یہاں پر آ جائے گی اب یہ picture آ چکی ہے یہاں پر لیکن آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ سب سے اوپر ہے for example یہ والی picture تھی اس کے اوپر یہ blue والی layer تھی تو یہ تو blue layer اور text text کے نیچے ہے دیکھیں text اس کے اوپر آ رہا ہے text جو ہے وہ اس picture کے اوپر ہے لیکن جو نیچے والی یہ blue layer ہے یہ اس کے اوپر ہے sorry اس کے نیچے ہے تو ہم نے اس تصویر کو جو import کیا ہے اس کو ہم نے blue layer سے بھی نیچے لے کے جانے سب سے نیچے وہ تصویر ہے جس کے اوپر یہ businessman کھڑا ہو رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کر کے آپ کے یہاں پہ آپ کے option شہ رہے ہوں گے copy paste duplicate delete copy کرنا اس چیز کو آپ یہاں سے copy کر سکتے ہیں کچھ copy کیا اس کو paste کرنا ہم یہاں paste کر سکتے ہیں جس طرح میں اس پہ رائٹ کلک کر کر کے اس کو copy کر لیتا ہوں اور بعد میں کسی اور design میں یا کسی جگہ پر جا کے paste کرتا ہوں تو یہ تصویر وہاں پیسٹ ہو جائے وہاں چلی جائے تو copy paste اس کے لیے duplicate اس تصویر کو دو تصویر بنانا ہے یہ اور تصویر بھی اس طرح چاہیے تو آپ duplicate پر کلک کریں duplicate ہو جائے delete ہو جائے ہمیں ابھی back پر لے پیسے چلی دوبارہ right click دوبارہ send backward تو اور پیچھ لے ہمیں اتنا پیچھ لے کے جانا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کا size بڑا کرنا size بڑا آپ نے یہاں سے نہیں کرنا یہاں سے کریں گے تو آپ اس کی ratio بھی خراب کر سکتے سائیٹ سے calculator cut رہا ہے اگر آپ آگی تصویر اس جگہ آپ نے اس کو اپنے ماؤس سے drag and drop کر اس کو set کر دیں اب آپ کے پاس picture set ہو چکی ہے اگلی چیز text آپ نے add کر نا ہے اگلی پوسٹ بنانی تھی hire کرنے کے لئے کسی کو companies آپ کو hire کرتی ہیں وہ آپ سے کہتی ہیں وہ ایک پوسٹ بناتی ہے تو یہ پوسٹ ایک گرافک designer بنا رہا ہوتا ہے تو وہ گرافک designer اگر آپ ہیں آپ کو کسی company میں job ملتی ہے وہ کہتے ہیں آپ نے ہماری بنانی ہے hiring پوسٹ بنانی تو آپ اس طرح بنائیں گے یہاں پر کھوئی ٹکس لکھ سکتے ہیں اگر ہائیرنگ اس کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں آپ یہاں پر کلک کریں یہ آپ کو فونٹ نظر آرہ جو میں یہاں سے کلک کرتے ہوں ہم یہاں سے آکے انٹر جو اس کا فونٹ ہے اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ فونٹ آپ کا چینج ہو جائے گا ہو رہا ہے لوڈ ہونے ہائیر ہائیرنگ دیکھ سکتے ہم یہاں پر آئیں گے ہم ہورائزن پر کلک کرتے آپ کے سامنے ایک اگر لگے گا تو میں اس کو یہاں پر کر کسے کر لگا آپ اس پر کلک کریں گے ٹیکس موو نہیں کرے لیکن آپ اس کو موو کرنا تو آپ اس کے اوپر اوپر لائن کے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں جن کی اوپر بنا پرو کو آپ نے نہیں کرنا جو آپ کے پر سیلیک کر جو مجھے اچھا لگ رہا تھا میں نے وی آر ہائرنگ فائنل کر دیا جب آپ نے اس پر کلک کیا ہو تھا سب سے پہلے سائیڈ پر کلک کریں گے سائیڈ تھا آپ کو چاہیے تھا فائننس ایکسپرٹ آپ کیا کرنا ہے فائننس اور ایکسپرٹ اب یہ میں نے فائننس ایکسپرٹ لکھ دیا کہ ہمیں ایک فائننس ایکسپرٹ چاہیے اب آپ اس کا کلر اگر چینج کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے وہ کیسے کریں گے آپ یہاں پر کیا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر سائز آپ سے چینج کر سکتے دیکھیں زیادہ کم کریں کہ سائز ہو جائے گا وہ اس کو پکڑ کے کورنر سے ہو جائے گا یہاں سے ہو جائے گا موٹا کرنے کے لئے یہاں سو جائے گا یہ سارے ٹیکس کی سمجھ جائیں گے چینج کرنے کے لئے جو اے لکھا اس کے نیچے تیکس کلر اس پر کلک کریں گے تو آپ کو کلر اچھا لگتا آپ کلر سکتے سکتے اگر کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا میں اگر گرین ییلو کرنا چاہ رہا تو میں اس پر کلک کیا تو میں چینج آل نہیں کرنا میں صرف اس چیز کو چینج کرنا تو میں اس پہ چھوڑ دیکھیں یہ اس کا کلر چینج ہو گیا چینج آل پہ کلک کریں گے جس پہ چینج آل کا آپ کرتے تو سارے ٹیکس چینج نہیں کرنا آپ سیمپل کیا کرنا ہے اس کو سیلک کرنا ہے یہاں سے کلر سیلک کیا اس کے بعد سائید پہ کلک کر دینا تو آپ کا کلر چینج ہو جائے گا ٹیکس آپ کو سمجھ آگیا میں نیچے ٹیکس ایڈیٹ نہیں کر رہا آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے آپ ایک اور چیز آگی شیپ کی یہ شیپ اس نے کریئیٹ کی پیچھے یہ کی کی اس پہ کلک کر کلک کیا تو ٹیکس تھا اب ٹیکس میں نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ٹیکس نہ اگر میں پیشنے کلک کرنا چاہتا ہوں غلطی سا ٹیکس پہ کلک ہو جاتا تو آپ چاہ کر دیا جو جو فائنل کرتے جانے اس کو لک کرتے جانے اس کے بعد اس تصویر کو نیچے لگ دیتی اس کو بھی لک کر دیتے یہ بھی لک ہوگی جو جو چیز اب فائنیس ایکس پیٹ کو لک کر دیتے ساری چیزوں کو لک کرتے جانے اگر ایک ٹھچی چیز سیلیکٹ کرنی ہے آپ نے یہ سارا ٹیکس ایک ہی باری میں سیلیکٹ کرنا تو آپ کیا کریں گے کلک اور یہ آپ نے کیا لیکن اس سے کیا ہوا اس سے بیک سائیٹ پہ جو بھی اس کو اگر سیلیکٹ نہیں کرنا تو آپ نے ایک کلک کیا شیفٹ اپنے لیپ ٹاپ پہ شیفٹ کا بٹن دمانا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچے پہ کلک کرنا ہے شیفٹ نہیں چھوڑنا تو آپ جس جس پہ سارے سیلیکٹ ہوتے جائیں دیکھیں اس پہ سارے سیلیکٹ ہوگے اب ان ساروں کو آپ نے لگ کر دی یہ سارے لگ ہوگے اس طرح آپ نے اس کو لگ کر دیا سارے چیزیں لگ ہوگے اب صرف شیپ رہ گئے شیپ یہ شیپ لگی سیمپل یہ شیپ لگائی تھی اس شیپ کو کئی ایڈیٹ کر سکتے یہاں سے جو کلر آپ چیز کرنا چاہے کر سکتے اس شیپ کا سائز چینج کر سکتے سکتے شیپ سمجھ شیپ آپ لگا بھی سکتے نہیں آپ یہ نہیں پسند آرہی آپ اس کو ڈیڈیٹ کریں آپ یہ پر آئیں elements میں آپ کے پاس یہ شیپ آنا شروع ہو جاتی ہیں جس طرح یہ ریکٹینگل آگیا تو یہ ریکٹینگل آگئی ہیں سارے یہ دیکھیں ساری شیپ آگئی پسند آرہی تھی جس طرح یہ پر آپ آئیں گے جب پوشن میلی میٹس میں آپ سائی چیزیں ملیں گی میں ساروں دیکھا رہا ہوں آپ نے اس کو پہلے وزیٹ کرنا ساروں کو اور آپ نے دیکھ لینا ہے جو کون سی چیز آپ کو چاہیے جو آپ کو بہتر لگ رہا میں کہتا ہوں مجھے یہ چاہیے اس پہ کلک کرنے کلک کرنے کے بعد میں سیمپل اس کو یہاں پہ رہ دیتا ہوں اور اس کا سائز بڑھا کر دیتا ہوں اس طرح اور اس کا کلرر آپ چینج کرنا تو آپ یہاں پر جائیں گے کلر چینج کرنے کے لئے آپ نیچے والے اور اس کے اوپر نظر نہیں آرہا کیونکہ وہ light blue ہے تو آپ نے اس کے اوپر دارک کرنا اس کو سیلیکٹ کریں گے اس کو ان لاغ کریں گے دارک کوئی بھی جس میں نے کلر چینج کر دی اس کا دارک تو یہ بہتر نہیں لگ رہا لیکن سیمپل سکھانے کے لئے بات کروں کہ آپ نے یہ شیپ ایڈ کر دی اس کی جگہ آپ کوئی اور شیپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جس طرح ایک سیمپل یہ ایڈ کر دیتے تو آپ اس کو یہ پر لائیں اس طرح اس طرح اور اس کو آپ سائد اس کا بڑھا کر دیتے ہیں اس طرح تو یہ آپ کے سامنے ایک شیپ ایڈ ہوگی اس کی اوپر آپ ٹیکس کو درمیان میں رہیں وی آر ہائرنگ ٹھیک ہے اب یہ ایک الگ پارٹ آئی ڈوڑ گیا وی آر ہائرنگ اس کا کلر کو پچھلے کلر سے میچ کرنے کے لیے آپ اس پر کلک کریں یہاں اس کے لیے پلس پہ کلک کریں یہاں سے جو آپ چاہیے اگر آپ نے ایڈ کرنے ہے آپ کو نظر نہیں آرہا رہا تو آپ پر پلس پر کلک کرنے یہاں س آپ پر س کلر کرنے اور آپ س کلر کرنے اس جیسا کلر ہوگیا اس کے درمیان میں ٹیکس کلر بن جائے یہ بہتر لگ رہا ہے وی آر ہائرنگ اور اب اس طرح آپ جیسے نیچے والی شیپ ہیں ان کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں آپ یہاں سے نئی شیپ لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کی آپ کو تصویر چاہیے پورے سائز کی جس کے بیگ پر کوئی چیز مس نہیں ہے لگو کے سائی پر کچھ نہیں ہوتا تو اس یہ تصویر ہمارے پاس اوپن ہوگی ہے اچھی quality کی تصویر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا آپ کے پاس آپ اپشن کے اگر جلدی ہم نے ایک تصویر اپلوڈ پہ آئیں گے آپ نے اپلوڈ کیا تھا آپ نے اس پہ کلک کیا آپ نے اس کو بیگ چھوٹا کر کے ٹکس کلک کرنے کے بعد یہ پہ آپ سارے سٹائل شو رہے ہیں ان سٹائل میں سے آپ کسی بھی سٹائل پہ کلک کریں جو آپ چاہیے مجھے اس طرح میں ایک ایڈ بنانا چاہ رہا رہا ہوں تو مجھ ایک سیمپل ٹیکس چاہیے سیمپل ٹیکس سٹائل کے ٹیکس بھی ہو سکتے ہیں جو فری ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں جو چاہیے ٹھیک اور اس کا کلر آپ میچ کرنے کے لیے بیگ گراؤنڈ سے میں اس کا کلر فار اگزمپل کر دیتا ہوں ٹیکس کا کلر یہاں سے ہم آتے ہیں کلر پکر پہ اور میں اس سے میچ کر دیتا ہوں گرین کلر سے یہ کے ایلیمیٹس پہ یہ دیکھیں یہ شیپ ہے اس میں کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس شیپ ایڈ ہوگی اب اس کو اپنے پر الٹان رائیٹ کلک کریں رائیٹ کلک کرنے کے بعد آپ فلپ کرنا چاہ رہے تو آپ فلپ کرنے کے لئے آپ 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 کلک کرنے کے لئے اگر آپ اس کی جس طرح میں آپ کو فلپ کا مطلب بتا ہوں آپ چھوٹے والی سائیڈ اس طرف آج مطلب یہ چیز ہے اس طرح ہو جائے اس کو کہتے ہیں فلپ کرنا یا اوپر سے نیچے ایسے کر دینا اس کو فلپ کرنا تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے فلپ پہ کرنا روٹیٹ کرنے کے لئے آپ اس کے سائیڈ پر آئیں گے اس پہ کلک کریں گے تو آپ جس طرح روٹیٹ کریں گے یہ روٹیٹ ہو جائے گا اب میں اس کا size بڑھا کرتا ہوں اور اس کو back پہ لیتا ہوں دیکھیں ایک shape add ایک shape add ہوگی ایک ٹکس رہے تو یہ finance کے element tst میں finance لکھ رہا ہوں اس کا color میں یہاں سے select کر لیتا ہوں white white color میں select لیا اس کا bold font ہم select لیتے ہیں bold اور اس کے بعد ہم سائیڈ پر کلک کریں گے تاکہ یہ deselekt ہو جائے select کریں گے اس کو روٹیٹ کریں finance کے نیچے آ رہا تو left align کریں گے سائیڈ پر ہو جائے گا یہاں اوپر سے left alignment ہوتی ہے ادھر کرنا درمیان میں دینا تو بولیٹ پوائنٹ میں دے سکتے ہیں مجھے ایس کو خالی رکھا سائز چھوٹا کروں گا سائز چھوٹا کر کے میں شیپ کے درمیان مل جاؤں گا اس کو اس طرح اور تھوڑا اور سائز چھوٹا اور میں تھوڑا کم روٹیٹ کروں گا تاکہ اس کے اوپر ایڈجیس ہو جائے یہ ہم اس سائیڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں finance ایکسپرٹ اس کے اوپر آگیا اب یہاں پر آپ نیچے ریکوائیمنٹ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر دوبارہ ٹیکس پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر آپ آکے کچھ بھی لکھتے ہیں for example آپ لکھتے ہیں whatever example اس کے بعد آپ نیچے point a کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جس طرح point a یہ میں سیمپل لکھے بتا رہا ہوں point b تاکہ end میں آپ کو بتا دو اس کے بعد point c اب میں نے یہ تین چیزیں لکھ دی اب میں ان کو bullet point میں سب سے پہلے میں اس کو اٹھا کے جگہ پر رکھ دوں جہا میں ان کو فردم پر رکھنا چاہ رہا ہوں اس جگہ پر اس جگہ پر میں رکھنا چاہ رہا ہوں تو اب یہاں پر میں اس کا font سب سے پہلے change کروں گا font جا میں اس کا کر دیتا ہوں example اب میں اس کو left line کروں گا دیکھیں left line ہو گیا اگ example یہ ایڈنگ ہے شیپ کیسے لگانی ہے اس کی اوپر ٹیکس کیسے لکھنا یہ سارا کچھ دیکھ چکے اور یہ چیز ہے جو آپ پر پر آپ ملے گی اگر آپ موبائل اپ یوز کر رہے ہیں موبائل اپ میں سیم اس طرح کے فیچر ہیں آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے آپ ڈاؤنلوڈ اپلوڈ کا اپنی تصویر اپلوڈ کرنے کے لیے ایلیمیٹس کا اپشن نظر آرہ ہوگا ایلیمیٹس ایڈ کرنے کے لیے سیم آپ اپشن 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 ایڈ کرنے کے لیے سارا آپ اس پہ ایڈ کر سکتے ہیں موبائل اپ میں بھی اس طرح کی مشکل چیز ہوگا یعنی ہوگا یہ کوپی رائٹ فری آپ اس کو فائیور پہ بھی سیل کر سکتے ہیں آپ اس کو فیس بک پہ کسی کی برینڈنگ کیلئے بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ایک انٹرو تھا کیا اپنے ایلیمیٹس کینوہ کو یوز کر کے آپ نے گرافک ڈیزائنگ کیسے کرنی ہے تو اگر آپ کینوہ پہ ایک اچھے گرافک ڈیزائنگ بن جاتے ہیں اس کے بعد آپ کچھ ارننگ بھی سٹارٹ کریں اگر آپ کو گرافک دیننگ آگی یا فائیور سے یا پھر لوکل کسی کا بھی کام کر گے ارننگ سٹارٹ کر دیں گے ارننگ سٹارٹ کرنے کے بعد پہلے کوشش کریں ایک اچھا لیپ ٹاپ لیں اچھا پیس لیں اس کے اوپ پھر آپ پھوٹو شاپ ڈونلوڈ کریں انسٹرال کریں اور پھوٹو شاپ سٹارٹ اپنے ایک سنس کو جو آپ نے بنایا گرافک ڈیزائنگ کا اس کو لیول اپ کریں تو یہ سب تھا گرافک کو مزید بھی سیکھ سکتے آپ کو اگر اتنے ٹول سمجھ آگئے تو آپ کے انواق اپن کر کے کچھ بھی مزید سیکھ سکتے سو ٹھینک یو سو مچ وو واشنگ میک شور ٹھو سبسکرائب ٹیک کیئر اللہ حافظ